گیتہ کی گیارہ باتیں جو آپ کا جیون بدل دیں پہلا معاف کرنا اور شانت رہنا سیکھے ایسی طاقت بن جاؤ گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے دوسرا اتحاس کہتا ہے کہ کل سکھ تھا بگیان کہتا ہے کہ کل سکھ ہوگا لیکن دھرم کہتا ہے اگر من سچا اور دل اچھا ہو تو ہر روز سکھ ہوگا تیسرا زیادہ خوش ہونے پر اور زیادہ دکھی ہونے پر نینے نہیں لینا چاہیے چاہیے جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں ہونے والا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا ایسا نشے جن کی بدھی میں ہوتا ہے انہیں چندہ کبھی بھی نہیں ستاتا پانچ جس منوشے کے پاس صبر کی طاقت ہے اس منوشے کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا چھے انسان ہمیشہ اپنے بھاگے کو گوستا ہے یہ جانتے ہوئے کہ بھاگے سے بھی اوچھا اس کا کرو ہے جس کے سویم کے ہاتھوں میں ہے ساتھ نہ تو یہ شریر تمہارا ہے اور نہ ہی تم اس شریر کے مالک ہو یہ شریر پانچ تطو سے بنا ہے آگ جل بائیو پرتوی اور آکاس ایک دن یہ شریر انہی پانچ تطو میں بلین ہو جائے گا ستے کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ستے ہوں لیکن جوٹ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میں ہی ستے ہوں نو صحیح کرم وہی نہیں ہے جس کے پڑے نام ہمیشہ صحیح ہو ابھی تو صحیح کرم وہ ہے جس کا اتشک کبھی کلت نہ ہو دس جنم لینے والے کے لیے مرتی اتنی نشت ہے جتنا کی برت ہونے والے کے لیے جنم لینا ہے اس لئے جو بریہائے ہیں اس پر شوک مت کرو دھرتی پر جس پرکار موشب میں بدلاؤ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا رہتا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی چھوٹی چیز جانت کاری اچھی لگے اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گے ملتے ہیں اس طرح سے اگلے ویڈیو تب تک اپنا دھیان رکھے گا تب تک کے لیے مجھے بدلاؤ دیجئے رہ دے رہ دے تب تک کے لیے مجھے بدلاؤ آتا ہے